بچوں ہم بات کر لیتے ہیں کلاس ٹویلتھ کے سیلیبس کے بارے میں اس سال سی بی ایسی نے کلاس ٹویلتھ کے کیمسٹی کے سیلیبس میں لانسٹ یا کے کمپیرزن میں کیا کیا چینجز کر رہے ہیں تو دیکھئے الیون کلاس کی طرح ہی کلاس ٹویلتھ کا جو پورا سیلیبس ہے یہ 2 volumes میں ڈیوائیڈڈ ہوگا volume 1 اور volume 2 یہاں پر سب سے پہلے جو چینج ہے volume 1 میں ہی کرا گیا ہے دیکھئے جو لاسٹ سیشن تھا 2019-20 اس سے پہلے ایک چپٹر نوگا کرتا تھا ٹویلتھ کلاس میں صورت سکت آپ کو یاد ہوگا 11 کلاس پہ ایک چپٹر میں نے بتایا تھا 11 کلاس کا سٹیٹس اور میٹروں میں نے کہا تھا وہاں پر کہ یہاں پر ہم صرف گیسیس اور لیکوڈ سٹیٹس کے ساتھ دیل کریں گے اور سالیڈ سٹیٹس کا انگلوگ پڑھیں گے ٹویلتھ میں تو یہ وہی چپٹر ہے اس پر انگلوگ میں نے کیا پڑھتے ہیں جو ہمارے کرسلائن سالیڈز ہوا کرتے ہیں ان کی جو کرسل سٹیکچر ہوتی ہیں اس کو یہاں پر دیٹیل سٹیڈ کرتے ہیں اس پر دیوارے کرسل سٹیکچر ہوا کرتے ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ سالیڈز کی تو یہ جو چپٹر ہے لاس سیشن میں یعنی 2019-2020 میں اس کو ایکسکلوڈ کر لیا تھا اس سے پہلے یہ چپٹر ہمارے سلائنس میں تھا لیکن لاسچ چپٹر اس کو ہٹا دیا گیا تھا لیکن ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس سال یعنی کی 2020-2021 والے سیشن میں اس چیپٹر کو دوبارہ سے انکلوڈ کر لیا گیا ہے یعنی اب آپ کو یہ چیپٹر اچھی طریقے سے پڑھنا ہے ٹھیک ہے گی نہیں چلیے نیچ چیپٹر ہمارے پاس آتا ہے سلیوشنز جس میں کوئی چینجز نہیں ہیں جیسے لاسٹ یہ تھا اس سمیں بھی بیسے ہی ہیں چیپٹر نمبر تھرڈ ہمارے پاس میں وہ آئے گا الیکٹرو کیمسٹری اس چیپٹر میں بھی کوئی چینجز نہیں ہیں اس کے بعد جو فور چیپٹر آتا ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے کیمیکل کینیٹس کیمیکل کینیٹس دیکھیں تھوڑا تھا نمید کے بارے میں آپ کو باتا بھی دوں جو سلیوشن ہے اس چیپٹر میں ہم لوگ ملی ٹو سلیوشنز کے ساتھ دیل کریں گے ٹو سلیوشنز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے ٹھیک ہے نا اور یہاں پر ہمیں ملید کیا کچھ ایک چیزیں پڑھنی ہوں گی یہاں پر ایک سب سے ایمپورٹنٹ ٹوپئی ہمیں جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوالیگیٹیو پروپرٹیز وہ ہمیں یہاں پر بہت ایمپورٹنٹ ٹوپئک کی روپ میں پڑھنا ہے اس کے بعد الیکٹرو کیمیٹسی میں ہمیں ملید ہم بات کریں کچھ سیلز اور بیٹریز سے ریلیٹیڈ جو ہمارے الیکٹریٹک سیلز ہوتے ہیں جو ہماری بیٹریز ہوتے ہیں وہ کس پرنسیپل پر کام کرتی ہیں اس کا کچھ پارٹ آپ نے کلاس 11 کی ریڈاکس نیکشن میں بھی پڑھا ہوگا اس کے بعد جو فورت شیپٹر ہے کیمیکل کنیٹس اس میں ہم ڈیل کرتے ہیں ریٹ آف رییکشن کے ساتھ یعنی کوئی کیمیکل رییکشن کتنی فارسٹ اور کتنی سلو پروسیڈ کر رہی ہے اور ہم کن کیل فیکٹرز کی ہیلپ سے کن کیل کی ہیلپ سے کسی کیمیکل رییکشن کی ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اندسٹریل پوائنٹ آب یو سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ شیپٹر ہے یہ بہت اچھے سے آپ کو کھرنا ہے شیپٹر نمبر فائل ہمارے پاس سرپیس کلسٹری کے نام سے آتا ہے اور اس میں ہم پڑھتے ہیں پولائیڈل سٹیک کے بارے میں اور کیٹلیسٹ کے بارے میں آپ نے کیٹلیسٹ نام شنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری کیمیکل دیکشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم کسی نے کسی کیٹلیسٹ کا یوز کر رہے ہوگا کیا ہوتے ہیں کیٹلیسٹ بارے میں بتائیں گے جب اس چیکٹ کو ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے سرپیس کلسٹری کے بار جو ہمارا نیکس چیکٹر ہے چیکٹر نمبر سکس اس کا نام ہے جنرل پرنسپلز پروسسس اور آئیسنیشن ایلیمٹس اس میں میں لیے ہم میٹللزی کے بارے میں پڑھتے ہیں کی میٹلل کے کورک سے پیور میٹلز کو کس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایکسپیکٹیڈ میٹلز کو ریفائن کیسے کیا جائے اسے کیسے ہم اس میٹللز کی پیوریسٹ فرم کو اپٹین کریں چیکٹر نمبر سیون چیکٹر نمبر سیون کے اگر ہم بات کریں تو چیکٹر نمبر سیون کا ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے وہ آتا ہے پی بلوک ایلیمٹس اب دیکھیں دھیان دیکھیں پی بلوک ایلیمٹس وہ چیکٹر ہے جہاں پر سی بی ایسی نے لاس کے کمپیزر میں کچھ چینجز کرے ہیں آپ کو یاد ہوگا الیونت کلاس کے سیلیوٹ میں ایک چیکٹر تھا سم پی بلوک ایلیمٹس اور میں نے وہاں پر باتایا تھا کیونکہ آپ کو گروپ نمبر 13 اور گروپ نمبر 14 کو سٹیڈی کرنا ہے تو پھر کتنے گروپ بچے 15, 16, 17 اور 18 گروپ ابھی بچے ہوئے پی بلوک میں ہیں کیا تھا لاس سیشن یعنی کی 2019, 20 سے پہلے 12 کلاس کے سیلیوٹس میں گروپ نمبر 15 16, 17 اور 18 یہ چارہ گروپس انکلوٹ تھے چارہ گروپس کو پڑھنا پڑتا تھا لیکن پشنی سال یعنی کی 19, 20 والے سیشن میں سی بی ایسی نے گروپ 15 یعنی کی نائٹوڈن فیملی کو سیلیوٹس سے باہر کر دیا تھا لاس سیار جن لوگوں نے 12 کیا ہے ان لوگوں نے پی بلوک ایلیمنٹس کا جو گروپ نمبر 15 نائٹوڈن فیملی ہے اس کو نہیں پڑھا ہوگا لیکن ایمپورٹن چیز کیا ہے آپ کے لیے کہ اس سال یعنی کی 2020, 2021 ان کی سلیوٹس میں باپس اس چیپٹر میں ان چاروں گروپس کو انکلوڈ کر لیا گیا ہے یعنی تین تو پہلے سے ہی تھے جو ایک گروپ ایکسلوڈ کرا گیا تھا گروپ نمبر 15 اب اس کو بھی انکلوڈ کر لیا گیا ہے اب آپ کو کیا پڑھنا ہے اب آپ کو تی بلوک ایلیمنٹس میں گروپ نمبر 15 یعنی کی نائٹوڈن فیملی گروپ نمبر 16 یعنی کی اوکسیزن جس کو ہم کیلکوڈنس بھی کہتے ہیں گروپ نمبر 17 یعنی کی ہیلوڈنس اور نوبل گیسیز یعنی گروپ نمبر 18 یہ چار گروپ آپ کو پڑھنا ہے اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 آپ کے پاس آتا ہے D&F بلوک ایلیمنٹس اس میں ہم ٹانجیشن اور انہر ٹانجیشن ایلیمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کی ڈیٹیل سٹری کرتے ہیں اور لازٹ چیپٹر ہمارے پاس جو آتا ہے میں یہاں پر لکھے دے رہا ہوں وہ آتا ہے آپ کا کوڈینیشن کمپنٹس تو اس طریقے سے آپ کا کلاس ٹویلت کا وولیوم بان کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہاں پر چینجز آئے دیکھئے یہ چیپٹر نیا ایمپورد ہوا ہے اس سال لازٹ یر نہیں تھا دوسرا چینجز میں نے کہاں پر باتایا ہے پی بلوک ایمینٹ پی بلوک ایمینٹ میں کیا چینجز بتایا فیفٹین نائٹروجن فیملی اس سال پڑھنا ہے آب بات کر لیتے ہیں وولیوم ٹو ٹھیک ہے وولیوم ٹو پہ آتے ہیں دیکھ وولیوم بان میں جو اپنے چیپٹر دیکھ اگر اپنے دھیان دیا ہو تو وولیوم بان کے جو موسٹی چپٹر سہیں وہ انورگینک ایمیسٹری اور فیزکل کیمیسٹری سے نیٹ کرے ہیں زیادہ تو فیزکل کیمیسٹری ہے انورگینک کے بھی ایک دو چپٹر سہیں وہاں پر لیکن جو وولیوم ٹو ہمارا رہے گا کلاس ٹو ایمینٹ اس میں مین کیا رہے گا اس میں کوئی چینجز نہیں لازٹ یر بھی ایسا ہی تھا اس سال بھی ایسا ہی ہے سیکنڈ چپٹر تھا ہمارے پاس ایلکو ہالز فینالز ایڈ ایتھرز اس چپٹر میں ہم لوگ ایلکو اور فینالز اور ایتھرز کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تھرڈ چپٹر ہمارے پاس جو ہے ہی 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 کٹونز اور کر باکسل چپٹر نمبر 4 ہمارے پاس یہاں پر رہے گا آرگینک کمپاون کنٹیننگ نائٹروجن آرگینک کمپاون کنٹیننگ نائٹروجن یعنی اس چپٹر میں ایسے آرگینک کمپاون کو سٹڈی کر رہے ہوں گے جنہیں نائٹرول ایک اسی نائٹروجن روپ میں پروز دیکھ سکتے ہیں یوریا کا ایگزامپل نس 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 5 5 5 6 6 6 7 9 9 9 9 9 10 9 9 11 آئے گا آپ کا بائیو مولیفیوز اس کے بعد پولیمرز اور لازٹ چیپٹر ہماری پاس یہاں پر رہے گا کیمس کی ایم تو اس طریقے سے آپ کا کلاس ٹویل کا پورا سلایواز آپ کے سامنے ہے آپ اس کو سکرین شوٹ کے تھو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں یا پھر آپ کا مان ہے تو آپ اس کو نوڈ نوڈ ڈاؤن بھی کر سکتے سلایواز میں پتا چل چکا ہے اب ہماری آگے کی سٹیٹجی کیا رہے گی سب سے پہلے ہم اپنی جو ٹویل کلاس کا ہمارا کورس چلے گا اس میں ہم سٹارٹ کریں گے وولیوم ون کے چیپٹر نمبر ون سے جس کا نام ہے سوڑڈ سٹیٹ تو اگلے ویڈیو جب آپ ملیں گے آپ سے تو اگلا ویڈیو ہمارا سوڑڈ سٹیٹ پر ہوگا تب تک آپ ncrt books اگر آپ کے پاس available ہیں تو ان کو study کرتے رہیے اور نہیں بھی available ہیں بس تھوڑا سا wait کریے میں جلد ہی آپ کے پاس ہوں گا سوڑڈ سٹیٹ کا ویڈیو لے کریں موسیقی موسیقی موسیقی